صحابہ کا جو فرق ہے اس کو لوٹ کر لی جائے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات چلتے ہیں نا جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت حریر نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بچائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ چاہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سبود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی مستیوں کے حالات ہیں کے نہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیز ہے سامنے کی چیز ہے ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَخُبْمُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہا آجتے ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں جو حبل اللہ ہے مَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَلَا تَفَرْرَكُمْ تو فرمایا کتاب اللہ فِيهِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَخُبْمُ مَا بَعْدَكُمْ حُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَضْرِ مُفَسْلَكُنْ کلام ہے ایسے عیابہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات سے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْرِ سورہ تاریخ کے اندر آیا اتاریخ میں اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمراہ کرے گا کتابِ ہدایت تو یہ ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی جو قرآن میں کہا گیا اَوَا تَسْلُّوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِئًا میں نے ایک موقع پر اس آیت کا استہدہ کرتے ہوئے سنا تھا پاکستان کے شہر لاہور میں جب انیس سو تیہتر یا چوہتر میں عالم اسلام کی سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں تو یہ آیت وَهُوَ حَبْلِ اللَّهِ ہر ٹیکسی کے اوپر ہر رکشہ کے پیشے لکھی ہوئے ہوتی تھی اور وہ اس کے بینر لگے ہوئے تھے تو میری کوئی کتاب ایک پریس میں تھی میں اس کے لیے جلدی کے لیے کہنے کے لیے کہ جلدی شائع کرو وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے آزاد کشمیر کے مہتمہ اطلاعات کے بہت بڑے افسر اور وہ کہہ رہے تھے چاہ محمل کلام ہے کہاں ہے وہ رسی کس میں بھگو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَّا رَالَّهِ حضور فرما رہا ہے ہوا حبل اللہ المتین یہ ہے رسی اللہ کی ایک حدیث میں آتا ہے القرآن و حبل اللہ الممدود من السماع الالأرض یہ اللہ کی رسی ہے جو آتمان سے زمین تک تری ہوئی ہے ایک اور حدیث مہت پیاری ہے میں آپ کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا حضور اپنے حجرے سے مرامد ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد نبی کے کونے میں صحابہ بیٹھے ہیں قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں مذاکرہ ایک اتا درس ایک شخص بول رہا ہے دوسرے سن رہے ہیں یہ نہیں مذاکرہ آپ اس میں حضور کے چہرے پر مشاشت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں آپ چل کر آئے آپ نے ایک سوال کیا عجیب اللہ تم تک شدور کہ آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے اللہ الہہ اللہ و انی رسول اللہ ہے و حد القرآن جا من اند اللہ کہ آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کی سوا کوئی معمود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے جواب کیا تھا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اب فرمایا جس کے لئے میں نے یہ حدیث سنائی جیسے ہم نے دوسرا جو تھا صدر یونس کی آیات اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں جو فرمایا جو قرآن کہتا ہے ذکر کرو ذکر کرو کھڑے بیٹھے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے ہم بیٹھ کر ضربے لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کوئی مضائف پڑھ رہا ہے سب سے بڑا ذکر جسے قرآن از ذکر کہتا ہے اِنَّا لَحَنُ الْرَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ دی ذکر وہ قرآن ہوت ذکر الحکیم وَهُوَ نَفْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ اور تم نماز کی ہر رکھت میں کہتے ہو اہدن السرات المستقیم وہ صلاحات المستقیم تو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے یہ قرآن ہی تو ہے صلاحات المستقیم پھر دیکھئے اس میں وہ قرآن مجید کا انداز ہے دو دو تین تین آیات ایک طرح سے قوافی کے ساتھ آ رہی ہے ہوَ الَّذِي لَا تَذِيغُ بِهِ الْأَحْوَا یہ وہ شئے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خواہشِ نفس آپ کو قج نہیں ہونے دے گی زیغ نہیں آئے گا اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے کبھی قج نہیں آئے گی تمہارے اندر وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَمْ زبانِ الْتِبَاس میں ہی پیدا کر سکے گی قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کر سا دراتی الفاظ کی شکل مور دی رائنہ کی بجائے رائنہ کہہ دیا قرآن پر ایسا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُو مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْقِهِ اس پر باطل حملہ آور ہوئی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچے سے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ علماء اس قرآن سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ بس قرآن سے جو لینا سامنے لے لیا اب اب کچھ نہیں رہا پستے رہیں گے پستے رہیں گے پستے رہیں گے معلوم ہوگا ہر بر سبا کوئی نئی چیز آ رہی ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ سیری نہیں ہوگی جیسے آپ کے سامنے آپ نے کھانا کھایا پیچ بھر گیا اب وہ پھر کہے میں تھوڑا سا یہ نہیں بھائی نہیں میرا پیچ بھر چکا ہے سیر ہو گئے نا قرآن سے آپ کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے وَلَا يَخْلُقُوا اَنْكَسْرَتِ الرَّدْ بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا کوئی اور کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لی دو دفعہ پڑھ لی پھر تیسری دفعہ ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا سوالی پیدا یہ وہ ہے پڑھتے رہو گے پڑھتے رہو گے اس پر کوئی باسی پنتاری نہیں ہوگا وَلَا تَلْقَفْزِيَ عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے یہ ہیرو کی وہ کان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی گوھر کروگے نکالتے رہو گے یہ بنیاد ہے سمندر کی نیچے جہاں سے نوٹی ختم نہیں ہو سکتا بڑی سے بڑی کان ہیروں کی ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہوگے ہیرے جو تھے نکالنے سے نکال نہیں ہے نہیں لَا تَلْقَفْزِيَ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَن تَنْتَحِرِ جِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ یہ وہ کتاب ہے جسے جیسے ہی جنوں نے سنا فوراں کہا ہم نے آج ایک بہت امدہ کلام سنا ہے کتاب سنی ہے تو ہم تو ایمان نے آئے ایک دفعہ سنا ہے اور وہ دائی بن کر چلے گئے یا قوم انا حریب دائی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیت کہو جنات کا عالم یہ ہے ہمارا عالم کیا ہے اب چار جملے جو آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے من قالا بہی صدقہ جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہیں اس نے سچ کا جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجل محبوس اور جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور آخر جملہ کا